بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم جنرل فہیم پریکٹیکل لرننگ ہاؤس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں جو آئی ڈی کارڈ کا فیک یوز ہو رہا ہے مطلب آپ نے کسی جگہ پہ آئی ڈی کارڈ دیا ہے اور آپ نے کوئی چیز پرچیز کی اور اس کے بعد آپ کے نام پہ دوبارہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں اور آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے یعنی کہ مس یوز ہو رہا ہے آئی ڈی کارڈ کا تو ہم نے اس کو کیسے روکنا ہے اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ کا مس یوز ہو رہا ہے تو کہاں کہاں پہ ہم نے رپورٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے ہم ان چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو جب سے گورنمنڈ نے آئی ڈی کارڈ کی ریکوئرمنٹ رکھی ہے کہ ہر ایک لاکھ کی اوپر جو انوائس ہے اس کو آئی ڈی کارڈ کسٹمر نے دینا ہے تو اس کے بعد جب آپ آئی ڈی کارڈ نمبر یہ آئی ڈی کارڈ کی کاپی دیتے ہیں تو اس کے بعد اگر کوئی کسٹمر نہیں دیتا تو نارملی موسلی کیا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ سے آئی ڈی کارڈ کی کاپی لے رہے ہیں وہ آپ کے نام پہ ایک انوائس بنا دیں گے جو آپ کی ریجنل ہے اور اگر کوئی کسٹمر نہیں دیتا تو چونکہ اس چیز کو اوپر پنیلٹی ہے تو وہ کسی دوسرے کی بھی انوائس آپ کے اوپر رپورٹ کر سکتے ہیں تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی جو ویلتھ ہے یا جو آپ کے نام پہ جو ایسٹڈز ہیں وہ اگر سگنیفکنٹ ٹرانسکشنز ہو جائیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا ان چیزوں کا لیکن آپ کے نام پہ ٹرانسکشنز ہو رہی ہوں گی اور گورنمنٹ کو تو یہی انڈرسٹیننگ ہوگی کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ یوز ہو رہا ہے تو مطلب آپ خوب کر رہے ہیں تو یہ کافی کیرفلی آپ نے چیزیں دیکھنی ہیں تو ایک آپ کے سامنے ایک پیکٹیکل اگزمپل ہے ایک میرا کلائنٹ ہے وہ صرف ایک سیلری انڈویڈز ہے میں نے آپ کے سامنے ایک سکین شورد اس کا شیئر کی ہے تو اس میں آپ دیکھیں تو اس نے ایک ٹونٹی ٹونٹی میں ایک یعنی کہ ای ٹی ایل کا سرچارج بے کی ہے اس کے بعد سیلری انڈویڈز ہے اور اس کی جو سیلری تھی وہ ابھی تک اس کا جو ٹیکس تھا کمپنی نے اس کی جمع نہیں کروایا لیکن جیسے ہی ہم ایم آئی ایس میں ہے ایم آئی ایس کو اوپر آرڈی ہم لیکچر بنا چکا ہوں بیشمار تین چاہ لیکچر ہے ہاو ٹو چیک دا ٹیکس پیڈ آن یوار اینٹی این اور سی این ایسی اس کے اندر جیسے ہم ایم آئی ایسی میں آئے ہیں تو میں پتا چلا کہ ایک کمپنی ہے پاک الیکٹرون جس نے اس کے نام پہ کچھ تین لاکہ کتیز آر کی ٹانکشنز کی ہوئی ہیں مطلب کہ اس کے نام پہ ٹیکس جمع کروایا ہوا ہے تو اب اس کا مطلب ہوا جب میں نے اسے ڈیسس کیا تو اس نے کہا جی میں نے تو کوئی چیز نہیں پرچیز کی تو میری رہے دورنگ دیئر کوئی اتنی ٹانکشنز ہی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کا کوئی آئی ڈی کارٹ کا کہیں پہ مسیوز ہوا ہے کسی نے اس کا مسیوز کیا ہے تو جس کے وجہ سے اس کے اوپر اس طریقے کا اس کی رٹن کے اندر جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں اب جب آپ کی رٹن میں وہ چیز آئے گی تو آبیسلی پھر آپ نے رپورٹ بھی کرنی ہے تو اس کا طریقہ کا یہ ہے کہ آپ منتلی بیسز پہ یا ویکلی بیسز پہ اگر میں آپ کے سامنے اگزیمپل یہ کیا ہوں تو ویکلی بیسز پہ یا پندہ دن کے بعد آپ لازمی ایم ای ایس کو چیک کرتے رہیں یہاں پہ آنے کے بعد سرچ کریں اور جو بھی ٹانکشنز آ رہی ہیں اس کو سٹڈی کریں کیا وہ آپ کے نام پہ واقعی جنمن ٹانکشنز ہیں اگر وہ جنمن نہیں ہے آپ کو کوئی ٹانکشن ایسی نظر آتی ہے جو آپ کے نام کا جو آپ کے ای ڈی کارڈ کا میس یوز ہو رہا ہے تو فوری طور پہ آپ نے اس طریقے سے جیسے میں نے یہ سکین شوٹ لیا ہے اس طریقے سے سکین شوٹ لینا ہے اور ای ڈوٹ ایپ بی آر پہ ای میل کر دینی ہے یعنی کہ ہیلپ لائن ڈوٹ ایپ بی آر پہ ای میل کر دیں اس پہ پوری ڈیٹیل لکھ دیں کہ میں اس ٹانکشنز میں انوالڈ نہیں ہوں میرے ای ڈی کارڈ کو کامیس یوز کیا جا رہا ہے لہٰذا اس جو بھی یہ کنسن پرسن ہے اس کو اس کے اوپر ایکشن لیا جائے تو گورنمنٹ اس کو خود ہی اس چیز کے اوپر اس چیز کے اوپر ابھی ایکشن بھی ہو رہے ہیں کچھ لوگوں کو میسیج بھی ریسیو ہوئے ہیں کہ آپ اس جو ای ڈی کارڈ ہے وہ صحیح طریقے سے یوز نہیں کر رہے اور کسٹمر کی طرف سے کمپلین بھی آئی ہے تو اس طریقے سے ہوگا کیا کہ اگر آپ کوئی چیز آپ کے نام پہ آ رہی اور آپ نے ریپورٹ نہیں کی تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا آپ اس ای میل کو اپنے پاس کہیں سیو کر لیں اور ساتھ ہی میں یہ سیجیشن دیتا ہوں کہ ایک لیٹر بھی ڈراف کر کے جو بھی آپ کا کنسن آٹیو ہے وہاں پہ بھیج دیں اور ان سے ریسیونگ بھی لے لیں اگر آپ کا آئی ڈی کارڈ کنٹینیوزلی کسی ایسی جگہ پہ یوز ہو رہا ہے کہ آپ اس کو ٹیسٹ بھی نہیں کر پا رہے اب دوسرا تیسرا جو سلوشن دو سلوشن ہم نے جسٹس کی ہے کہ پہلے ایم ایس کو دیکھتے رہے اگر آپ کو ایڈنٹیفائی ہو گیا تو آپ ان کی ایمل کریں اور مینومل لیٹر بھی 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 دیں چوتھا جو سلوشن ہے یعنی کہ جو ہم جسٹس کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں اس کا بزنس نیم دیکھیں اور وہاں سے اگر آپ کے ایکسیس میں ہیں یا آپ نیٹ سے یا کسی طریقے سے ان کا نمبر نکلوا کے ان کو کال کر سکتے ہیں کہ میرا ای ڈی کارڈ آپ کیوں یوز کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ نارملی موسلی جو ہماری ہیبٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سال کے انڈ پہ جا کے جب رٹن فائل کرتے ہیں تب ہی اپنا ایرس اوپن کرتے ہیں تو میری سجیشن یہ ہے کہ آپ ویکلی بیسز پہ پندہ دن کے بعد یا اٹلیس منتلی بیسز پہ ایک سنگل کلک ہے جس میں آپ کے تین یا چار منٹ لگیں گے لیکن کوئی بھی اگر آپ میں ٹرانزکشنز ہو رہی ہے فیٹی سے ٹرانزکشن ہو رہی ہے فیک ٹرانزکشنز ہو رہی ہے جو کہ آپ کے نوٹس میں نہیں ہیں تو آپ اس کو ٹائملی ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں تو چار چیزیں جو ہم نے ریسز کی ہیں اس کو فالو کرنے سے جو رسک ہے کافی کم ہو سکتا ہے اگر کوئی قویشن ہو تو کومنٹس موس میں لازمی مینچن کریں پروپر اگر آپ نے کلاسز لینی ہے تو جو نمبر میرا مینچن ہے ویٹس ایپ پہ وہاں پہ آپ کال یا میسیج کر سکتے ہیں تھانکیو وری مچ